دیری مسنوات کی گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کیا گیا ہے دیری مسنوات کی گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کا اقدام حکومت کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا تھا اور لاہور ہائی کوٹ میں یہ چیلنج کر دیا گیا ہے ملک اشرف سے جانتے ہیں جی اشرف اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل پاکستان دیری اسوسییشن نے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کیا ہے منصور عثمان آوان ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ درخواست دیر کی گیا ہے جس میں چیسائی کی پنجاب آئی جی پولیس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور اس میں موقع کی تیار کیا گیا ہے کہ حکومت نے دو نومبر کے دھنے کو روکنے کے حوالے سے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے اور دیگر سیاسی کارکونوں کے ساتھ ساتھ ڈیری پورڈیکس کی گاڑیاں جس میں حبی فوڈ اور اس کے علاوہ شکرگنج فوڈ سمیت دیگر گاڑیاں جو ہیں ان کو پکڑ لیا ہے اور ان گاڑیوں میں اس وقت جو فوڈ مسئلوات ہیں وہ بھی ہیں اور انہوں نے عدالت سے اصدا کی ہے کہ ان گاڑیوں کی فوری طور پر ریلیز کرنے کا حکم دیا جائے چونکہ اس میں دودھ سمیت دیگر جو مسئلوات ہیں وہ اس میں ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ پکڑ دھکڑ جاری رہی تو شمالی جو اسلام آباد اور دیگر جو علاقے ہیں ان میں یہ مسئلوات کی قلت ہوگی تو عدالت سے اصدا کی گئی ہے کہ عدالت تمام جو ڈیری مسئلوات کی گاڑیاں ہیں ان کو ریلیز کرنے کا حکم دے اور پولیس کو حکم دے کے انہیں حراسہ نہ کرے اور انہیں مکمل طور پر تحفظ فرام کرے جی ٹھیک ہے ملک اشرف شکریہ آپ کا